جب شیطان نے کہا ہے کہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا اور وہ بھی شیطان کی دبان حیران ہو گیا پڑھئے گا قرآن اور مجھے اس بات کا جواب دیجئے گا کہ جب شیطان نے کہا کہ صراط اکل مستقیم میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا شیطان کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کی کوئی صراط مستقیم بھی ہے تو کیسے بتا ابھی تک تو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ میری کوئی صراط مستقیم بھی ہے ابھی تک تو وہاں سے ڈیکلیریشن آیا ہی نہیں ابھی تو اپنے اس نے سیدھی راہ کا ڈیکلیئر کیا ہی نہیں کہ میری کوئی صراط مستقیم بھی ہے شیطان کو معلوم ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے خدا کی قسم جملہ دینا ہو اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو پھر مجھ تک بھی واپس پہنچا دیجئے گا جللہ شیطان کو معلوم ہے کہ سرات مستقیم کیا ہے اتفاق کرتے ہیں نا اب اس بات سے شیطان کو پتا ہے سرات مستقیم کیا ہے تو اب میں مسلمانوں کے خدمت میں آج جوڑ کے عرض کرتا ہوں چودہ سو برس سے نماز میں کہہ رہا ہوں اے دنہ سرات المستقیم اے دنہ سرات المستقیم کس سے کہہ رہا ہوں اللہ سے کہہ رہا ہوں اور چودہ سو برس سے کہہ رہا ہوں ہمیں ہدرائے ہدایت دکھا ہمیں سرات مستقیم دکھا اور کہنے کے بعد بار بار کہتے ہو آمین آمین اس کا مطلب ہے چودہ سو برس سے تمہاری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی اور دعا کر رہے ہو اللہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا اب تک قبول نہیں کر رہا ہے اللہ نے تمہیں اب تک سرات مستقیم نہیں بتائی ہے تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ سے تو تمہاری ملاقات دن میں صرف پانچ مرتبہ ہوتی ہے شیطان سے چوبیس گھنٹے ہوتی ہے اسی سے پوچھ لو اللہ نے بتا رہا تو شیطان سے پوچھ لو کہ تو ہی بتا دے سرات مستقیم کیا ہے تجھے تو معلوم ہے اس کو بتائے اس کو معلوم ہے کہ اللہ کی سرات مستقیم کس چیز کا نام ہے اس لیے کہ اس نے تو دیکھ لیا جملہ میں نے کہا تھا حضور کہ اگر محبت عدل سے چلی ہے تو نفرت بھی وہی سے چلی ہے اگر اہلِ بیت کی محبت وہاں سے چلی ہے تو اہلِ بیت سے جو لوگ بغز رکھتے ہیں وہ بغز بھی وہاں سے چلا ہے یہاں کی پیداوار نہیں ہے ہم کہیں گے یہ کیا کہہ دیا ہنیز بھائی درشیف فرمائے ان کی والدہ کی چیلوں کی مجلس پڑھتے ہوئے اسی میں ہم بارے میں ایک جملہ کہا تھا جملہ مجھے یاد آئے کہ اتنے فضائل ہیں اہلِ بیت کے خدا کی قصد کتابیں بھئی بڑی یعنی ہر کتاب کو آپ دیکھیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلا کتاب میں نہیں ہے جما کتاب میں ہے اور اس میں نہیں ہے ہر کتاب کسی میں کم لکھے ہیں کسی میں زیادہ لکھے ہیں آپ سن چکے کہ امام بحاری نے صرف تین فضیلتیں حضرت علی کی لکھی ہیں تین فضیلتیں جتنوں کو مانے کی اتنی فضیلتیں لکھی ہیں لیکن اشتخارہ سننیں اشتخارہ کرتے تھے وہ اور اشتخارے میں تین حدیث تھے لیکن عالم اسلام پورا بالاتفاق اس بات پر متفق ہے ہم کو ہٹا کے ہم تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن علی کی مدح میں آیا ہمارا تو یہ نظریہ ہے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے پورا قرآن علی کی مدح میں آیا لیکن شاید کوئی پڑھ کے یہ کہے کہ اس قرآن میں عذاب کی آیتیں بھی تو ہیں کوئی ہم سے یہ کہہ سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں پورا قرآن علی کی مدح میں آیا ہے تو پلٹ کے کوئی ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ اس قرآن میں عذاب کی آیتیں بھی تو ہیں تو ہیں اس سے ہم کب انقاض کر رہے ہیں پورا قرآن علی کی مدح میں ہے اور عذاب کی آیتیں بھی ہیں وہ عذاب کی آیتیں بھی علی کے دشمنوں کے لئے ہیں اور کسی کے لیے ہے علی سے مطالب ہے علی کا دشمن ہے اس کے لیے اپنا دشمنوں کے لیے نہ سمجھ لینا علی کا دشمن ہے تو پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ تین سو تیرہ ایسی آیتیں ہیں جو خالصتاً علی کی مدہ میں نازل ہوئی ہیں پڑھیں آپ کتابیں اٹھا کریں تفسیر فوراق بڑی اچھی کتاب ہے اس میں وہ تمام آیتیں دیوئی ہیں جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں تین سو تیرہ آیت تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ علی کی محبت میں نہیں تھا کہ عالم اسلام متفق ہو کے کہہ رہا ہے کہ بڑی محبت ہے علی سے کہ وہ علی سے محبت میں اخلوب ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھئی تین سو تیرہ آیتیں علی کی مدہ میں نازل ہوئی تو یہ علی کی محبت نہیں تھی مسئلہ یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں ان تین سو تیرہ آیتوں کا مصداق سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آئے تو کہا بھئی یہ علی کو دے دیتے تو پورا قرآن علی کی مدعب ہے اور یہ تین سو تیرہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں تمام باتیں قرآن مدعب تو جملہ یہی ہے کہ اگر اللہ نہیں بتا رہا تو شیطان کو معلوم ہے صراط مستقیم کیا ہے کتابوں میں اہل بیت کے فضائل بڑے پڑے فضیلت بری پڑی ہے اس کے باوجود اس کے باوجود اتنی دشمنی اہل بیت سے کیوں ہوئی ہے نا سامنے کی بات کہ پنجدین پاک کی پوری سیرت پوری سوانے آپ کے سامنے ہیں لوگ موجزات ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد مسائل نہیں پڑھ رہا اس کے بعد اس دور میں فضائل دیکھنے کے باوجود اتنی دشمنی کے گھر کا دروازہ جلاتے ہیں آنکھے تو بات ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی فضیلت اتنی فضیلت اتنے فضائل اتنے فضائل اور اس کے باوجود اتنی دشمنی یہ کیوں ہے ایسا ہے کیوں کیا انسان اس حد تک گر سکتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی نبی کا اتنا دشمن ہو جائے کہ اس کے گھر والوں کو جینے نہ دیں کیا اتنی حسد پڑھ جاتی ہے تو جملہ میں نے کہا تھا کہ اگر اہل بیت کی محبت عزل سے چلی ہے تو بغض بھی عزل سے چلا ہے شیطان دیکھ رہا تھا آدم کا پتلہ سیکڑ و برس پڑا ہوا ہے اسی طرح اور جب اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ میں خلیفہ بناوں گا اس کو تو بار بار شیطان آدم سے مغاتب ہو کے تنس کرتا تھا پتلے کی طرف اچھا تجھے خلیفہ بنائے گا تجھے اپنا نائب بنائے گا دیکھتا ہوں تجھے کیسے نائب بناتا ہے یہ جملے تاریخ میں درج ہیں آدم کے پتلے سے شیطان گفتگو کرتا تھا سجدہ ہونے سے پہلے تک شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ آدم سے میری دشمنی ہے اور آدم میرا حریب ہے تو سجدہ ہونے سے پہلے تک شیطان کی دشمنی کا حدف آدم کا پتلہ تھا لیکن جب سجدہ ہوا اور شیطان کو پتا چلا کہ سجدہ آدم کو نہیں ہے وہ جو انوار ہیں ان کو سجدہ ہے تو اب شیطان کی دشمنی کا روح مڑا آدم کے پتلے سے روح مڑ کے سلبے آدم میں جو انوار تھے شیطان کی دشمنی کا روح ان انوار کی طرف ہوا جب کائنات آگے بڑھی اللہ نے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ان انوار کے لئے تو جب کائنات آگے بڑھی اور آگے وڑھتے وڑھتے وہ دور آیا کہ جس دور میں خاتم نبیین کو اترنا تھا تو اللہ نے کچھ جسم منتخب کیے کہ ان انوار کو ان جسموں میں منتخب کیا جائے دشمنی شیطان کی چل رہی تھی یہاں اللہ نے جسم منتخب کیے وہاں شیطان نے جسم منتخب کیا ہے اس کو بھی کچھ جسموں کی ضرورت تھی کہ اپنی دشمنی نکالے دیکھئے وہ علیہ را بات ہے وہ علیہ را بات ہے کہ وہ جسم جس جسم کو شیطان نے منتخب کیا تھا اپنا گرگا بنانے کے لیے وہ گرگا استاج سے بھی بڑا نکلا کہ شیطان بھئی مشہور روایت ہے نا کہ شیطان وہ جو پوری دنیا کو بہکا ہے اور یہ وہ جو شیطان کو بہکا ہے تو وہ شاگر جو ہے وہ استاج سے آگے نکل گیا تو اب یہ ہے حدف یہاں یہاں شیطانی قوت اور یہاں یہاں رحمانی قوت تو شیطان کا تو ایک تسلزل چلا ہرائے اس کو جانا ہے قیامت تک پریشانی جس بات کیے بھئی سامنے کی منتخب کی بات ہے جب میں نے کہہ دیا کہ محبت بھی حضر سے چل رہا ہے یہ بغز بھی حضر سے چل رہا ہے تو اس میں پریشانی کی گیا بات جب آپ محبت لیے بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو بغز لیے بیٹھا ہوگا نا جب آپ حال محمد سے محبت کر رہا ہے اس کے نمائندے بنے ہیں تو کہیں نہ کہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی تو شیطان کو نمائندہ ہوگا وہ کسی دور میں بھی ہو کسی صورت میں بھی ہو اس سے ہمیں کیا ہمیں تو اپنا مشین آگے وڑھانا ہے آگے وڑھتے جانا ہے اور فضائل بیان کرتے رہنا ہے فضائل بیان کرتے رہنا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مسلحت سے کام نہیں لینا آج کے دور میں خصوصاً مسلحت نہیں کرنا منصب ملے نہ ملے عوضہ ملے نہ ملے منصب چھنٹا ہے تو چھن جائے عوضہ چھنٹا ہے تو چھن جائے بس فکر اس بات کی ہونا چاہیے کہ دنیاوی منصب چھنٹا ہے تو چھن جائے اہلِ بیان سے محبت کا منصب نہ چھننے پاس اگر یہ ڈگری واپس چلی گئی خدا کی قسم تو پھر لیے بیٹھے رہو ڈگرییاں لیے بیٹھے رہو منصب اور عوضے کسی کام کے نہیں اور میں نے دیکھا ہے اکثر کہ کچھ اداروں میں ایسے بڑے بڑے اکثران ہوتے ہیں جو چھپاتے وہ سب سے زیادہ پریشانی میں رہتے ہیں جو اپنے کو چھپاتے ہیں میں قبض کہا اپنے مشاہدے کی تو بات یہ کر رہا ہوں جو بڑے اکثران اپنا عفیتہ چھپاتے ہیں بڑے بڑے اداروں میں کہ اگر ہم پہچان کیے گئے تو لوگ دشمن ہو جائیں گے تو وہ سب سے زیادہ پریشانی میں رہتے ہیں اور جو اللہ لعلان کہتے ہیں اللہ لعلان محبت کا اعلان کرتے ہیں سب ڈرتے ہیں ان سے سب خوف کھاتے ہیں سب ڈرتے ہیں میں جانتا ہوں وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات وہ چھپاتے نہیں ہیں اپنا ایمان اس لئے کہ ایمان تو بڑی مشکل سے داخل ہوتا ہے بھائی دلوں میں اور اس کو بھی چھپا لیں قرآن نے کہا بقالت العراب و آمننا یہ عراب یہ بددو اے رسول آپ کے پاس آگے کہتے ہیں ایمان لے آئے اے رسول یا بددو آپ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ایمان تو تمہارے دلوں سے چھوکے بھی نہیں گزرا اس کا مطلب ہے کہ اسلام مسلمان ہونا چھوٹی ڈگری ہے مومن ہونا بڑی ڈگری ہے اسلام کا نام لینا چھوٹی بات ہے ایمان کا کلمہ پڑھنا بڑی بات ہے یہ اسلام کیا ہے رو سن رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے پڑھ لیا آ جائے مسلمان ہو گئے آ جاؤ پہلے اسلام میں آ گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے بھی تم مومن نہیں ہو تم مسلمان ہو یہ آئیت میں نا پڑی میں لے آئے کون لوگ آتے ہیں وہ کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اے نبی یہ آپ کے پاس آکے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہو تم تو ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم ایمان لے آئے بڑا سا آپ قریب ہو جائے مجھ سے تو آپ کی بڑی مہربانی ہو مجھے معلوم ہے نو دن سے آ ایک طرزہ تخاطب کے آدھی ہو چکے ہیں لیکن ذرا سا آپ قریب ہو ذرا سا ذہنی طور جسمانی طور پر آپ جہاں بیٹھیں وہ ہی بیٹھ رہی ہیں وہ آپ نے اپنے لئے بہترین جگہ منتقل کی ہوگی جہاں بیٹھنا ہے آپ ذہنی طور جہاں جہاں بیٹھیں وہ بیٹھے رہیں اس لئے کہ یہ جو وسیلہ ہے نا یہ وسیلہ بڑا کامکار سب تک آواز پہنچ رہی ہے سب تک آواز پہنچ رہی ہے اللہ کا وسیلہ بھی بڑے کامکار میں نے کہا نا کہ اللہ کوئی نظر تو آتا نہیں دکھائی تو دیتا نہیں کوئی مادتی شہ تو ہے نہیں یہ اللہ جب مادتی شہ نہیں ہے تو جب مادتی شہ نہیں ہے تو اس کا گلہ بھی نہیں ہوگا جب گلہ نہیں ہے تو آواز بھی نہیں ہوگی جب آواز نہیں ہے تو زبان بھی نہیں ہوگی یہ اس نے کن کیسے کہا جب زبان ہی نہیں ہے تو کن کیسے کہا تو آپ سے انہی طور پر نزدیک ہو کے بیٹھئے گا وہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے کہہ رہے ہو لیکن تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو بلکہ تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو تو تم مسلم ہو تم اسلام کی بات کرو ایمان کی بات نہیں کرو بروردگار ایمان کیا ہے آپ پہنچ رہے ہیں لیکن میں دوسرے رخ سے لے کے جاتا ہوں بھی آپ کو بروردگار یہ ایمان کیا ہے اس چیز کا نام ہے بار بار قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے صاحبان ایمان اے ایمان والو بر بار کہہ رہا ہے قرآن یہی درجمہ ہے نا اے ایمان والو یہ ایمان کیا ہے بروردگار کہا بھئی ہم نے تو کہہ دیا آمنو قرآن میں ہم نے کہہ دیا یا ایوہ اللہ دین آمنو آیا تو دارنا ہمارا کام ہے تفسیر ہمارا نبی کرے گا نبی سے پوچھو ایمان کیا ہے تو آپ دیکھو نبی کی طرف کب اعلان کرے کہ ایمان کیا ہے ایک مطلبہ عمر افدبود سامنے ہے علی کو بھیجا اور کہا دیکھو یہ ایمان جا رہا ہے قلعے کفر کے مقابل تو اگر اب میں اس آیت کا ترجمہ پیغمبر کی اس حدیث کے بعد کہ پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں جا رہا یہ ایمان جا رہا ہے یہ ایمان جا رہا ہے اب میں اگر یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو کا ترجمہ یہ کروں کہ اے علی والو اب اگر یہ ترجمہ کر دوں تو ترجمہ تو غلط نہیں ہوگا اس لیے کہ حدیث پیغمبر ساتھ ساتھ چل رہی ہے آیا سمجھانے کے لئے یا تو اس حدیث سے انکار کر دو یا پھر میرے ترجمہ سے انکار کر دو تو کم از کم اب جو نئے ترجمہ لکھے جائیں وہ میں کم از کم ہم تو یہ لکھ سکتے ہیں اے علی والو تو اب جہاں جہاں بھی اچھی باتیں بتانے وہ کہا گیا ہے اے صاحبان ایمان نوزے رکھو اے صاحبان ایمان نوزے رکھو تو اب یہ کہنا چاہے اے علی والو نوزے رکھو اے علی والو روزہ رکھو نوزے رکھو یعنی جتنے اچھے کام کا حکم ہے وہ علی والو کی لئے کہ بھائی ہمیں تو وہی کام اچھا لگتا ہے کہ جس میں علی والے شامل ہو جائیں ہم غیروں سے تو بات ہی نہیں کرتے کسی اور کی طرح حکم کیا بھیجے تو کہا بھئی دیکھو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اور یہ ایمان ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو اب یہ صرف پیغمبر کے دور تک کی بات نہیں ہے جب تک آیت جائے گی تب تک آیت بکار بکار کر کہہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے نہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی گواہی نہیں دوگے اللہ تم سے بات کرنا پسند نہیں کرے اب جہاں جہاں ایمان نظر آ جائے بھری بڑی یہ کتابیں دیکھ نیجے فضائے سیبرو تقریریں آپ سن چکے اور میں یہی کہہ رہا ہوں بار بات کہ اگر فضیلتیں کہیں بھی ایک بھی فضیلت پڑھ لی تو اس کو دل میں نہیں رکھنا ہے فوراں کسی اور کو بیان کرنا ہے اور صرف اس کو بیان نہیں کرنا ہے اس سے یہ کہنا ہے کہ تُو کسی تیسرے آدمی سے کہہ دے یہ پیغمبر نے کہا عبدیر کے خودبے میں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں من تنتو مولا ہو فہاد علی مولا جو اس وقت یہاں موجود ہے وہ ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہیں تم اپنے بچوں تک پہنچائیں تمہارے بچے اپنے بچوں تک پہنچائیں یہ پیغام رکے نہیں چلنا چاہیے آگے تک پڑھ جائے جہاں جہاں ایمان نظر آئے تو ہوتا ہے چپکا دیتی ہے فضیلتیں کہیں اور چسپا کیے دیتے ہیں کہیں کے فضائل کہیں اور اڑا دیئے کسی کا لباس کسی کو پہنا دیا تو علی نے تو لباس کا ذکر کیا ہے نا دوائے صدب پریش میں کہا کہ وہ آیا اس نے خدافت کا لباس پہنا حالکہ اس کے بہت تنگ تھالے بات اس کے دوسرا آیا اس کے بھی پورا نہیں اتر رہا تھا اس نے بھی پہنا اب وہ چسپا تو ہوتی رہتی ہے روکوانی نے کہا تھا نا کہ بھئی یہ خاروقِ آدم ہیں وہ سدیدِ اکبر ہیں اور وہ ہیں اور وہ ہیں تو روکوانی ایک ہندو شائرہ اس نے کہا کہ مجیدِ لوڑ محمد کے جب گھر آنے میں یہ سب خطاب لٹے تھے اسی زمانے میں تو جہاں سامان لٹا ماں خطاب بھی لٹا ماں القابات بھی لٹ جائیں لیکن پیغمبر کی حدیث تو اپنی جگہ رہے گی پیغمبر کی حدیث بھی اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو علی کا خطبہ تو اپنی جگہ رہے گا علی کا خطبہ کیا کہ پڑھو خطبہ تل بیان اور خطبہ اگرہ کہ انا سدیق الاکبر و انا فاروق الازم میں ہوں سدیق اکبر میں ہوں فاروق الازم کتاب چلے جائیں دیکھتے رہے لوگ کوئی بھی کہتے ہیں آپ نے سنا علامہ صاحب سے کہ کہا بھئی سب سے پہلے وہ اسلام لایا سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا اور بچوں میں سب سے پہلے لیکن تاریخ کی کتابوں کے جو مناظر ہیں ان کو کون چھپا سکتا اپنی کتاب سے تو میں پڑھی نہیں رہا کوئی بات تاریخ یعقوبی ہے تاریخ اپنے کسیر ہے علامہ جلال الدین سیوتی کی علامہ راغب اسبہانی کی محاذرات راغب ہے کس کی کتاب کا نام ہے اب ایک روایت آپ کو بتاؤں کہا کہ بھئی اعتراض کرنے والوں جب ہم نے یہ روایت پڑھی یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اعتراض آتے ہیں ہم نے جب یہ روایت پڑھی کہ پیغمبر کعبے کی دیوار سے متصر نماز پڑھ رہی پیغمبر کے پیچھے پیغمبر کی زوجہ جناب خدیشد القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ نماز پڑھ رہی ان کے ساتھ ساتھ علی نماز پڑھ رہی ایک مرتبہ ابو طالب نے دیکھا تو کہا جعفر جاؤ تم بھی وہ کرو جو تمہارا بھائی کر رہا ہے تم بھی جا کے محمد کے پیچھے نماز پڑھو جعفر بھی چلے گئے نماز پڑھی یہ کیا بات ہے آپ علی کو فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا نمازی علی جعفر حدیجہ تو جب آپ یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اس میں ابو طالب کی کیا فضیلت ہے وہ کہتے دیکھئے یہیں سے بات ثابت ہو گئے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے اگر ایمان لائے ہوتے تو خود نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے یہ اطراض ملد ہے جینئین اطراض ہے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ فضیلت ہے ابو طالب کیونہوں نے کہا نماز پڑھو تو یہ فضیلت نہیں یہ تو منقصد ہے اس لئے کہ اگر ابو طالب ایمان لائے ہوتے تو خود کیوں نہیں نماز پڑھی انہوں نے یہیں سے ثابت ہو رہا ہے کہ میں مومن نہیں تو پھر ہم بھی مسکرا کے جواب دیتے کہ قرآن کو کھڑے کھڑے تیزی سے پڑھنا کچھ اور ہے اور سمجھ کے پڑھنا کچھ اور ہے اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا اور سورہ نسا کی اس آیت پر رک گئے ہوتے تو تمہیں ابو طالب کا منشاہ اور مقصد سمجھ میں آ جاتا انہوں نے کہا کونسی آیت انہوں نے کہا آیت آئی وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةِ آپ اے نبی آپ اگر ان میں موجود ہوں اور ایسے میں نماز کا وقت آ جائے فَلْتَقُمْ تَعِبَتُمْ مِّنْهُمْ مَاكَا وَلْيَا خُضُوا اسْلِحَتَهُو سورہ نسا کی آئے اللہ اپنے نبی سے مقاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں اور ایسے میں نماز کا وقت آ جائے نم منظر کیا ہے پیغمبر آگے کھڑے ہیں جناب خدیجہ ہیں علی ہیں جعفر ہیں اور ابو طالب دور سے کھڑے دیکھ رہے ہیں یہ منظر ہے نا اس منظر کو بیان کیا قرآن نے وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةِ فَلْتَقُمْ تَعِفَتُمْ مِّنْهُمْ مَّاكَا وَلْيَا خُضُوا اسْلِحَتَهُمْ اے نبی جب نماز کا وقت آ جائے اور ایسی حالت میں نماز کا وقت آ جائے جب آپ خطرے میں ہو تو اگر آپ خطرے میں ہو اور اس وقت نماز کا وقت آ جائے تو ایک گروہ تو آپ کے ساتھ نماز پڑھیں ایک گروہ آپ کی حمالت کریں ایک گروہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور ایک اسلحہ لے کے آپ کی حبادت میں معمور ہو جائے تو آپ لائن یہ ترازات لائن یہ ممبر جو علی کا ممبر ہے تو کسی فقر کے ساتھ تو ذاکر بیٹھتا ہے نا لائن یہ تراز تو صحیح قرآن صحیح جواب نہ دیا جائے راست لا زوجہ اولہ ہیں پہلی زوجہ اور وہ واحد زوجہ ہیں اپنے گفتگو سے آخری مندلوں سے نزدیک وہ واحد زوجہ ہے نبی کی جنابِ خدیجہ ایک نفسیاتی بات ہے پھر جملہ ارس کروں کہ بس اس کے علاوہ میں آپ کیا مثال کہ جب انسان ایک شادی کرتا ہے جب ایک شادی ہو جاتی ہے تھوڑے دن بعد دوسری شادی کرتا ہے پھر تیسری شادی کرتا ہے وجوہات کیا ہوتا ہے وجوہات ممیشہ منفی ہوتی ہیں نیگٹیو ہوتی ہیں دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کی وجوہات مصبت نہیں ہوتی وہ اچھی وجوہات نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہوتی ہے پہلی والی میں کہ پھر دوسری کو دیکھتا اس سے بھی کوئی کمی ہوتی ہے تو تیسری کو دیکھتا اس لیے بار بار شادیاں کرتا ہے کیوں اس لیے کہ پہلی دوجہ سے وہ بات حاصل نہیں ہوئی وہ سکون حاصل نہیں ہوا دل نہیں ملا کوئی مسئلہ ہے چرچڑی ہیں بگ 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 کرتی ہیں واقدی نے لکھا لفظ آگیا میں اشانت کر دوں واقدی بہت بڑا مورخ ہے تاریخ اسلام کا واقدی کو لکھتا ہے کہ بھئے حسین و جمیل تو تھی وہ لیکن جب مکہ سے مدینے آئی ہیں تو مدینے کی ہوا ان کو راس نہیں آئی ایک ایک لفظ ذمہ داری سے اس کرو میں بھر پہ بیٹھاؤں جب وہ مدینے آئی تو مدینے کی ہوا ان کو راس نہیں آئی اور جب ہوا راس نہیں آئی تو وہ بیمار پڑ گئی واقدی واقدی بہت بڑا مورخ ہے واو علف کاف دال یہ چھوٹی ہے واقدی بہت بڑا مورخ ہے بڑا سقا مورخ ہے وہ کہتا جب مدینے آگئی ہیں مدینے کی ہوا راس نہیں آئی بیمار پڑ گئی یہاں تک کہ ان کے بال چھڑ گئے سر کے اب جو وہ آئینے میں اپنے کو دیکھتی ہیں تو اس نے جمال فتن تو ان میں ایک چڑچڑا پن آگیا طبیعت میں چڑچڑا ہٹ آگئی تھی مفسری مترجمین نے اس کا ترجمہ زیغن کا ترجمہ چڑچڑا پن دی تو بعض افات چڑچڑا پن ہوتا ہے جھگڑتی ہیں بیویاں تو زوجہ بھی زوجہ زوجہ بھی زوجہ بھی زوجہ بتنی لیکن تاریخ اسلام لکھتی ہے کہ خدا کی قسم جب تک خدیجہ حیات رہی پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی وہ سکون دیا ہے پیغمبر نے وہ فرحہ بخشی ہے پیغمبر کو جناب خدیجہ نے کیوں؟ اس لئے کہ زوجہ آتی ہے کہ اردو کا محابرہ ہے کہ کوئی سبس قدم عورت نہ آئے سبس قدم کیا؟ مطلب منحوس عورت نہ آئے ایسا نہ ہو کہ گھر کا تمام ماحول بگڑ جائے دا کی قسم ہے وہ سعادت ہے بیوی کی ساتھ میں وہ برکت ہے بیوی کی ساتھ میں کہ جتنی فضیلتیں جتنی نعمتیں پیغمبر کو خدیجہ کے دور میں محسر آئی خدیجہ کے دور میں پیغمبر نبی بنے خدیجہ کے دور میں قابے کو وارث ملا خدیجہ کے دور میں نبی کو میراج ملی خدیجہ ہی سے پیغمبر کو اولاد ملی مشہور مصرہ ہے نا کہ بس یہی ایک خجرہ تھا باقی خجرے چراغوں سے محروم تھے باقی خجرے چراغوں سے محروم تو وہ باہد بیوی جو پیغمبر کے لیے باہد سے برکت بن جائے آپ دیکھیں کہ آپ جناب آسیہ کی پوری حیات اٹھا کے پڑھیں کتنا بلند مرتبہ ہے بیوی کا جناب آسیہ کہ ایمان کو چھپا کے نبی کی پرورش کر رہی ہے اور جب ایمان ظاہر ہو گیا تو پھران نے کس طرح ان کو سزا دی ہے قرآن نے لکھا ہے تفسیر میں لکھا ہے کہ میخیں گاڑی ہیں جناب آسیہ کے ہاتھوں میں میخیں این تقلیف کے عالم میں جب روح برواز کرنے والی تھی تو جناب آسیہ مسکرائی مسکرائی اب تک تو تقلیف سے کراہ رہی تھی لیکن جاتے جاتے مسکرائی پوچھا گیا فرزندانے پیغمبر سے ماسومین سے کیوں مسکرائی کہا جب درد سے کراہ رہی تھی شدت کی تقلیف کی تو ایک مردبہ اللہ سے مخاطب ہوئی اور کہا پروردگار زندگی بھر تیرا نام لیا تیرے بندے کی خدمت کی ہے تیرے نبی کی خدمت کی ہے ایمان چھپائے رہی اور اس نبی کو برمان چڑھایا کہ جس نبی سے تیرا پیغام آگے بڑھنا ہے میرا صلح کیا مقرر کیا ہے صلح مجھے دکھا تو ماسوم کہتے ہیں کہ اللہ نے آزمانوں کے پردے ہٹائے دروازے کھلے پردے ہٹنا شروع ہوئے اور ایک مردبہ اللہ نے آسیہ کو وہ قاسر دکھایا جو جناب آسیہ کیلئے مقرر تھا جنت میں کہا دیکھو آسیہ جیسی اتنی بلند مرتبہ بی بی اس میں اور خدیجہ میں فارق یہ ہے کہ خدیجہ نے بھی پوری زندگی صحبتیں اٹھائی ہیں مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن تعزیز اللہ سے پوچھا نہیں میرا صلح کیا مرتب کیا ہے میرا صلح کیا مقدر کیا ہے اللہ کو معلوم تھا کہ خدیجہ پوچھیں گی نہیں جب پیغمبر میراج میں آئے تو جبریل پیغمبر کو ایک جانب لے گئے کہا یہ سفیلت موتیوں کا قصر ہے پیغمبر نے کہا کس کا ہے کہا آپ کی زوجہ خدیجہ کا ہے صلح طلب نہیں کیا لیکن اللہ نے صلح پہ صلح عطا کیا خدا کی قسم اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ عرض کر کے اور زحمتیں آپ کی تمام کہ مندر لکھا تاریخ نے کہ پیغمبر غارِ حرہ میں ہے کتنے لوگ ہچ کر چکے ہیں میں بھی کیا ہوں اور میں نے بھی ماں کی زیارتیں کی ہیں غارِ حرہ دھائی گھنٹے لگتے ہیں اوپر پہنچنے میں غاروں کتنا پرپیش راستہ ہے کتنا پتریلا راستہ ہے لکھا ہے کہ جنابِ خدیجہ روز روٹی پکا کے اپنے شانے پر رکھ کے روز غارِ حرہ میں جا کے پیغمبر کو کھانا دیتی تھی اللہ کی نظر میں ایک ایک مندر تھا تو ایک مرتبہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب صلح نہیں غلب کیا جاتا ہے تو اللہ خود صلح پہ صلح عطا فرماتا ہے قرآن کی آیتیں ہیں سلامن على نوحن فیلعالمین سلامن على ابراہیم سلامن على موسیٰ و حارون سلامن على آل یاسین ہر نبی پر اللہ سلام کرتا ہے جب بھی نبی کا ذکر آتا ہے اللہ سلام کرتا ہے سلام ہو موسیٰ پر حارون پر سلام ہو نون پر سلام ہو ابراہیم پر سلام ہو آل یاسین پر لیکن ایک مرتبہ جب اللہ نے خدیجہ کو غارِ حرہ پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا جبریل چشمِ زدن کی تاخیر کے بغیر جاؤ اور پیغمبر سے ارشاد فرماؤ یہ جو خدیجہ آپ کے لئے غزہ لے کے آ رہی ہے خدیجہ کو اللہ کا سلام پہتا دو ہمارا سلام ہو خدیجہ پر یا تو انبیاء اولولازم کی طرف سلام ہے یا خدیجہ کی طرف سلام ہے تو کیا ہاتھ چڑھ کے بار گائے خدیجہ میں پوچھوں کہ بی بی آپ دوجہ رسول کے ساتھ ساتھ کیا نبی بھی ہیں کیا منصفِ رسالت بھی آپ کے پاس ہے اس لئے کہ اس کا حصول یہ ہے کہ وہ نبی میں سلام کرتا ہے ہوگا کوئی مسلحت ہوگی لیکن یہاں تو سلام اس لئے ہے کہ پیغمبر سے وفادار سلام اس لئے ہے کہ پیغمبر سے وفادار ہے خدا کی قسم وقت کامل ہو رہا ہے لیکن جتنی آیتیں قرآن میں قرآن ارس کر رہا ہوں قرآن جتنی آیتیں قرآن میں تنبیح کی ہیں اللہ نے تنبیح کی ہے ازواج رسول کو یا ایوہ النبی قل ازواجک توجہ رکھئے گا یا ایوہ النبی قل ازواجک ان کنتنہ تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امت کنہ وو سر کنہ سران جمیلہ وان کنتنہ تردن اللہ ورسولہ وددار الاخرہ فان اللہ اعدہ للمحسنات من کنہ عجرا عظیما یا نساء النبی مئیاتی من کنہ بفاہشت مبینتی یزاق لحل عذاب وزیوین وکان ازالگ علی اللہ یزیرا سرہ ازاق کی اٹھائیس انتیس تیس آیت اور پھر ایک وطبہ سرہ تحریم میں ارشاد فرمایا آرش اس لئے کرنا ہو کہ ایک مندر آپ کو دکھاؤ ایک جملہ کہہ کہ آپ سے اجازت دے لوں یہ آئیتے بھی ہیں جہاں جہاں آیتیں ہیں ترجمہ کرتا ہوں اے نبی قل ازواج اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کن نر ن اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دو کہ اگر یہ حیات دنیا وی کو اور اس کی زینتوں کو پسند کرتی ہیں تو آؤ ان کو بلا اپنے پاس اور ان کا حق مہر دے کے رخشت کر دو تنبی تنبی سورہ تحریم میں کہا اَسَا رَبُ اِنْتَلَّقَ اَنْيُوِدْ لَهُ اَسْوَاجًا خیرم من کننہ مسلمات مومنات آبدات کاندات سائحات سیبات وحفکار قریب ہے کہ اگر تمہارا ہمارا نبی اپنی بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ ان سے بہتر ازواج لائے گا جو مسلمان بھی ہوں گی مومن بھی ہوں گی کنات پسند بھی ہوں گی روزہ دار بھی ہوں گی بیوہ بھی ہوں گی کماری بھی ہوں گی جہاں جہاں تمبیح کی آیتیں خدا کی قسم یہ احترام جناب خدیجہ تھا کہ جب تک حیات خدیجہ رہی کبھی بھی کوئی آیت تمبیح اللہ نے نازل نہیں کی یہ تغدست نبی بھی لیکن اگر آپ سن ہی رہیں تو عرض کروں پروردگار تو اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کیوں کہہ رہا ہے یا اے نبی کل لے ازواج ایک اپنی بیویوں سے کہہ دو یہ ابھی تک تو تیری سنت یہ تھی کہ تُو براہ راس خدیجہ سے مخاطب ہو کے سلام کر رہا ہے آپ تھک تو نہیں گئے نا ابھی تک پروردگار تیری سنت یہ تھی کہ تُو براہ راس خدیجہ سے مخاطب ہو کے سلام کر رہا ہے اب یہ تیری فطرت میں کیا تبدیلی آگئی کہ تُو براہ راس نہیں کہہ رہا بلکہ کہنا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو مطلب یہ کہ اب براہ راست تخاتف کا دور گلر چکا اے نبی تم کہہ دو اگر یہ دنیا کو اور آخرت پر ترجیح دیتی ہیں دنیا کو تو ان کو معلومتہ دے کے رخشت کر دو اور اگر یہ اللہ کو چاہتی ہیں وَإِن كُنْ تُنَّ تُرِتْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَعَرَىٰ اور اگر یہ اللہ کو پسند کرتی ہیں اور آخرت کی زندگی کو پسند کرتی ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدْلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجْرَ نَزِيمًا تو ایسی بیویوں کے لئے اللہ نے عجر عظیم مقرر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اللہ نے کہا اے نبی اپنی بیویوں سے یہ پیغام کہہ دو لیکن اب ایسا موقع آگیا خدا کی قسم کہ اب اللہ براہ راست مقاتب ہوا لیکن عجیب انداز سے مقاتب ہوا ابھی تک نبی سے کہا نبی اپنی بیویوں سے کہو نبی سے جب کہتا ہے تو پھر تسلیم کرتا ہے کہ نبی کی بیویاں کہہ کے مقاتب کیا جائیں لیکن جب براہ راست مقاتب ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا نسان نبی اے نبی کی عورتوں اے نبی کی عورتوں اے نبی کی عورتوں اب اللہ براہ راست نبی کی عورتوں سے مقاتب ہو رہا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ کو براہ راست مقاتب ہونا پڑا اے نبی کی عورتوں اگر تم میں سے کوئی کھلی ہوئی گمراہی میں ملفز پائیں گئی ذمہ داری کے ساتھ ترجمارس کرنا ہے اے نبی کی عورتوں اگر تم میں سے کوئی کھلی ہوئی گمراہی میں ملفز پائیں گئی اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کر دے گا اور اللہ کے لئے ایسا کرنا بڑی آسان بات ہے لفظ استعمال کیا قرآن نے بے فاہشت مبینہ فاہشت مبینہ اس کا ترجمہ مترجمین نے کیا کھلی ہوئی گمراہی میں فے علف پڑی ہے شینتے فاہشت مبینہ کھلی ہوئی گمراہی اگر تم میں سے کوئی کھلی ہوئی یعنی یہاں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ اللہ کو براہ راست تمبی کرنی پڑا ہے کھلی ہوئی گمراہی میں کھلی ہوئی سپائی گئی ہو سکتا ہے پیغمبر کے دور میں تفسیر نہ ہوئی ہو لیکن پیغمبر کسی بھی آیت کو تشنہ تفسیر چھوڑ کے نہیں ہے لیکن جب ساتھویں دور آیا ہے جانشین پیغمبر کا میرا اور آپ کا ساتھویں امام امام مہموشیہ کاجم علیہ السلام ساتھویں امام کا دور تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا فرزند رسول کی خدمت میں آکے پوچھا فرزند رسول آیتیں پڑھ رہا تھا مسلسل سورہ حضاب کی اٹھائی سنت 30 یہاں پہ آکے رکھ گیا یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ براہ راز مقاطب ہو کے تنبیح کے ساتھ خبردار کر کے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے اگر تم میں کوئی کھلی ہوئی گمراہی میں ملقش پائی گئی تو اللہ اس کا عذاب دھگنا کر دے گا ہلکے سے کہہ دوں گا جولہ تیزی سے نہیں کہوں گا کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو خیالِ خاترِ عباب چاہیئے ہرم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو میں ہلکے سے کہہ رہا ہوں آپ ہلکے سے نہ سنیے گا قائف فرزندِ رسول کیا معاملہ تھا یہ فاہشتِ مبینتن یہ کیا ہے یہ کھلی ہوئی گمراہی کیا ہے ایک مردبہ مسکراتے ہوئے ساتھ میں امام نے کہا اللہ نے جو یہ کہا ہے یا نسان نبی مئیاتی من کھنہ بے فاہشتِ مبینتن یُزا افلال عذاب و زفینِ بکانہ ذالکہ علی اللہ یسیرہ پڑھ سکتا ہوں میں بھی ترابی پڑھ سکتا ہوں کہا جہاں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے نبی کی بیویوں کو راہ راست مخاطب کر کے کہ اگر تم میں کوئی کھلی ہوئی گمراہی مملوش پائی گئی تو اللہ عذاب دوبنا کر دے گا کہا کھلی ہوئی گمراہی سے کیا مراد ہے ساتھ میں امام نے کہا کھلی ہوئی گمراہی سے مراد ہے علی کے خلاف تلوار لے کے میدانِ جنگ میں آنا تو میں نے کہا تھا نا کہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جہاں وہ نبی سے نہیں کہہ رہا بھد کہہ رہا وہ تو نبی سے ایک معاملہ جب دوارہ یہ معاملہ آیا تو نبی سے کہا جبریز جا کے کہو کہ یہ حاجیوں کے قابلے چلے چلے جا رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے جو میراج میں ہم نے ان سے کہا تھا جبریل جاؤ ان کو یاد دلاؤ کہ جب ہم نے میراج میں ان کو بلایا تھا وَنَّجْمِ اِزَا حَوَا مَا زَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا قَبَا وَمَا يَنْتِقُوْا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّوْهَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَا بِالْقُفُقِ الْعَالَى سُمَّا تَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَقَا فَقَا سَحْنُوا اَوْحَدْنَا فَآوحَا اِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا جبریل ان کو یاد دلاؤ کہو جا کے کہ ہم نے میراج میں بلند کر کے جو ان کو ایک بات کہی تھی فَآوحَا اِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں مَا عَوحَا جو کسی وقت ہم نے براہ راست ازواج سے کہا تھا آج نبی تم بھی دورا ہو تو اگر آپ قطبہ اغدیر پڑھیں گے تو پیغمبر اشارت فرماتے ہیں جبریل میرے پاس تین مرتبہ آئے تین مرتبہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ وہ کہہ دیجئے جو اللہ نے کہا تھا آپ سے تو میں نے جبریل کو جواب دیا کیا جواب دیا اَن يَسْتَعْفِهِ فِي امرِ حَازَ جبریل کیا مجھے اس عمر کے کرنے سے معافی نہیں مل سکتی لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر نے اَن يَسْتَعْفِهِ یہ سے تے عین فے یہ يَسْتَعْفِهِ کسی سے لفظ نکلا ہے استیفع مستعفی ہو جانا ہو محقصر کہتا ہوں کہ انسان کس چیز سے استیفع دیتا ہے کوئی غدہ اس کے پاس ہوتا ہے اسی سے تو مستعفی ہوتا ہے ریڈیفنیشن کس چیز کا دیا جاتا ہے محقصر کوئی غدہ ہوتا ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے جبریل سے کہا خطہ غدیر اٹھا کے پڑھنا کہ کیا کیا یہ جو تم کہنے جا رہے ہو کیا مجھے اس عمر کے کہنے سے معافی نہیں مل سکتی میں مستعفی ہونا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر نے ایسا کیوں کہا کہا پیغمبر ڈر نہیں رہے تھے پیغمبر خوف زیادہ نہیں تھے بلکہ پیغمبر اس پیغام کی اہمیت جدانا چاہتے تھے جو کہنے جا رہے تھے جو کہنے جا رہے تھے اور پھر پیغمبر نے کہا کہ ہاں ہاں وہ وہی جو بیراج کے اللہ نے مجھ پہ نازل کی تھی آج اس کے اجراع کا وقت آگئے ہیں آج اس کو بتانے کا وقت آگئے ہیں کہا وہ کیا کہا بس جب تم مجھے مولا مانتے ہو بس جو مجھے مولا مانتا ہے وہ آج سے علی کو مولا مانے ہیں جس کا میں مولا ہوں تو اس کا علی مولا ہے تو گفتگو یہ تھی کہ جب براہ رانس کوئی بات ایسی آ جاتی ہے تو اللہ مخاطب ہوتا ہے اور بڑے چلال کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور پھر یہ بات کہ کوئی بھی تنبیحی آیت خدیجہ کے دور میں نازل نہیں ہو یہ تقدس تھا بی بی کا یہ احترام تھا بی بی کا لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ روز ہر جو برات آپ حدیثی قصہ پڑھتے اور یہاں بھی روز سن رہے اگر حدیثی قصہ کا ایک گوشہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ تعارف کرا رہا ہے کوئی بی بی کہیں پر بھی کسی فضیلت میں شریک نہیں ہے خدا کی قصب لیکن یہ خدیجہ کا مرتبہ ہے کہ جب اللہ نے تعارف کرایا کہ اس میں فاطمہ ہے اس کا باپ ہے اس کا شوہر ہے اس کے بیٹے ہیں تو یہاں پر جہاں پر فاطمہ مرکز ہے تعارف کا اگر یہاں پر اسی جگہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ چھوڑ کر جناب خدیجہ کو لے کے آ جاؤں تو یہاں پر بھی تعارف مکمل ہو جائے گا اس طرح کہ اس چاندر میں خدیجہ کی بیٹی ہے خدیجہ کا شوہر ہے خدیجہ کا داماغ ہے خدیجہ کے نوازے ہیں ہے نا کیا ادھر سے ہٹ سکتے ہیں ہے نا اندازِ تعارف کہ کیا مرتبہ مخشہ ہے بیوی کو خدا کی قسم اور اگر ایک جملہ کہہ دیوں تو مجھے معاف کر دینا ان سے معافی نہیں مانگ رہا جو معرفت رکھتے ہیں شہدہ سب صاحبانِ معرفت ہے ان سے معافی مانگ رہا ہوں جو معرفت نہیں رکھتے شہدادی کا مرتبہ کس کس کو معلوم سب کو معلوم لیکن جب معصوم نے بتایا کسی مقام پر جملاشت کیا تھا لیکن اس کی توزیح بیوی کے حوالے سے جناب خدیجہ کے حوالے سے کر رہا ہوں آج کہ کہتے ہیں بہت بڑے مبسط ابراہیمِ کوفی کہ جب میں اس آیت پہ آیا تو میں نے کہا کہ توجہ کیجئے کہتے ہیں کہ جب آیت میں نے پڑھی تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ تحاتو یہ خطاب اللہ کا بندوں سے ہیں انسان سے اس نے کہا ہے کہ تم کیا جانو شبِ قدر کیا ہے تو عام انسان کو اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں جان سکتے کہ شبِ قدر کیا ہے تو جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے ان کو تو معلوم ہوگا کہ شبِ قدر کیا ہے منطقی بات ہے کہتے ہیں کہ میں نے کتابوں کے برق پلٹنا شروع کیے کہ کہیں کوئی معصوم کی روایت مل جائے کہ جہاں سے مجھے پتا چلے کہ لیلت القدر کیا ہے کہتے ہیں عرصہ بید گیا سات، آٹھ، نو، دس مہینے گزر گئے اور اس آیت کی تفسیر نہ ملی کہتے ہیں اچانک ایک صبح کو میں اٹھا نماز کے دی وضو کر کے ابھی میں مسلحے پہ آئی رہا تھا کہ بے افتیار میں اپنے کتابوں کے علماری کی طرف گیا تو بے ساتھ تھا خود بخود میرا ہاتھ ایک کتاب کی طرف گیا میں نے وہ کتاب نکالی اب جو صفحہ کھولا تو جو میں نے پڑھا تو اس کو پڑھ کے میں زارو قطار رونے لگا اس لیے کہ جملہ چھٹے امام کا لکھا تھا جس میں انہوں نے لیلت القدر بتایا تھا کہ کیا ہے کہتے ہیں کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ لیلت القدر کیا ہے کہ لیلت القدر اللیلتو ہیا فاطمہ لیلت القدر ہماری دادی فاطمہ زہرہ کا نام من عرفا فاطمہ حق کا معرفتہا فقد عدرکا لیلت القدر جس نے ہماری دادی فاطمہ زہرہ کی وہ معرفت حاصل کی جو ان کی اصل معرفت ہے گویا اس نے لیلت القدر کا ادراع کر لیا اب آگئی نا بات ذہن میں کہ کیا بالن مرتبہ ہے بی بی کا لیلت القدر کیا ہے کہ جس شب تقدیر بدل جائے اللہ بتا رہا ہے کہ تقدیروں کی مالک میری کنیز فاطمہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی فیصلہ کر دوں کہ فلا آدمی کو میں موت دے رہا ہوں فلا آدمی کو زندگی دے رہا ہوں فلا آدمی کو حیات دے رہا ہوں فلا آدمی کو بیماری دے رہا ہوں فلا آدمی کو بیٹا دوں گا فلا آدمی سے بیٹا چھین دوں گا اگر یہ میرا فیصلہ ہے لیکن اگر میری کنیز یہ کہتی ہے بارے لا جس سے تو اولاد چھین رہا ہے میں اس کو اولاد دیتی ہوں تو میں پنٹ کے بھوچ کنانا ہی ہے میری کنیز تقدیروں کی مالک ہے تو اتنا عظیم مرتبہ ہے بی بی کا اتنا عظیم مرتبہ یعنی جہاں سے عزمتیں تقشیم ہوں اس مادن عزمت کا نام ہے فاطمہ کہ مشہور جملہ ہے پانچوے امام کا کہ خدا کی قسم کسی نبی کو نبوت کسی امام کو امامت کسی ولی کو بلائیت کسی وسیع کو وسائیت اس بقت تک نہیں ملتی جب تک وہ فاطمہ زہرہ کی مادن حاصل نہ کر لیں تو کتنا عظیم مرتبہ ہے بی بی کا کہ مالکِ عزمت نہیں ہے بلکہ قاسمِ عزمت ہے عزمت تقسیم کر رہی ہے خالقِ عزمت ہے جملے کہنے پڑ جاتے میں کیا کر رہی ہے خالقِ عزمت اس بقت تقسیم کر رہی ہے کتنی عزیم بی بی ہے کتنی عزیم بی بی ہے ایسی عزیم بی بی اتنی معصومہ بی بی کیا کسی خاکی بشر کے پیکر میں منتقل ہو کے دنیا تک آئے ہیں اگر فاطمہ زہرہ کا مرتبہ سمجھ گئے نا پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے ضروری ہے کہ اس معصومہ کو دنیا تک نازل کرنے کے لیے کوئی معصومہ ہی ضرب ہو جوا ہے دے دیا نا جواب کہ چالیس برس کی تھی تین شادیاں ہو چکی تھی نعوذ باللہ کم از کم یہ جملے تحریف کرتے ہوئے کسی کے تقدس کا خیال تو رکھا کرو کسی کی بزرگی کا خیال تو رکھا کرو جب ایک نور کو اتار رہا ہے اللہ تو اس نور کو اتارنے کے لیے ایک تسلسل معین کرتا جب نور آ رہا ہے تو نور کے ہی دریے سے آئے گا جب نور آ رہا ہے تو نور کے دریے سے آئے گا شاید کہیں کوئی مثال آپ نے سنی ہو بزرگیت بل چمک رہا ہے کیوب لائٹ ہے اس کے اندر فیلمنٹ لگا بل پہ فیلمنٹ لگا حاصل روشنی فیلمنٹ کی ہوئی ہے جو اندر ہوئی ہے اور اگر اوپر سے شیشہ اٹا دیا جائے تو روشنی اتنی نہیں ہوتی شیشہ لگا کے اس کی روشنی بڑھائی جائے اچھا اگر اس فیلمنٹ کے آگے مٹی لگا دے اگر اس کے آگے مٹی لگا دے تو فیلمنٹ تو اپنے جگہ روشن رہے گا لیکن وہاں روشنی نہیں دے سکے گا تو ضروری ہے کہ نور کا اجرا کرنے کے لیے ایسے ذات میں نور کو رکھا جائے کہ اس سے نور کی روشنی دوچند ہو جائے پوری دنیا تو ایک قسمتوں کا تسلسل ہے میرے بھائی قسمتیں ہیں ہر کسی کو معصوم ماننا پڑے گا اس گھر میں مسلحت اندہ انگیزی کی ہے تو یہ دور آ گیا گزر میرے تمام بیٹھے ہوئے وہ مجھ سے بہتر جانتے انہی سے سنا ہے کہ تقسیم سے قابل بڑے محاذوں پہ لڑ رہے تھے ہم لوگ بڑے بڑے محاذ تھے بڑے محاذ سمجھ رہے ہیں نا بڑے محاذ کیا تھے تقسیم سے قابل ان محاذوں پہ لڑ رہے تھے لیکن تقسیم کے بعد جب مسلحت انگیز رویہ افتیار کیا تو اب یہ نوبت آ گئی کہ ہمیں یزید پہ لڑنا پڑ لنے اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اہل بیت کے فضائے چھپائے ان پہ یقین نہیں کیا ان کو درائیت کی روشنی میں پرکنا شروع کیا عقل کی روشنی میں یقین کی روشنی میں سائنس کی روشنی میں میرے بھائی سائنس کی روشنی میں نہ قرآن پرکھا جا سکتا ہے نہ باری سے قرآن پرکھا جا سکتا ہے اس لیے کہ معصوم نے منع کیا ہے کہ کبھی بھی اپنی دنیاوی ترقیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہ قرآن کی آیت کی کوئی دلیل دینا نہ ہماری کسی فضیلت کی دلیل دینا کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم نے تشریح کرتے کرتے لکھا کہ کبھی بھی سائنس سے کسی آیتِ قرآنی کی دلیل نہ دینا کبھی بھی سائنس سے اہل بیت کے فضیلتوں کی کوئی بھی دلیل نہ دینا اس لیے کہ تمہاری سائنس کے اصول بدلتے رہتے ہیں کل تک جو نہیں تھا وہ آج ہاں ہو جائے گا جو آج ہاں ہے وہ کل نہیں ہو جائے گا سائنس کے اصول بدلتے ہیں لیکن اللہ کی فطرت نہیں بدلتی کبھی بھی اسلام کو سائنس کے اصول پر مت برکنا کل تک تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی کچھ ہیز اگر ٹو ایم سی اسوائر تھا جسے پوری سائنس بیس کر رہی تھی اس وقت اس نے کہا ایٹم کے ٹکڑے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ نہیں ہو سکتے ایٹم کی اپ ٹکڑے اب سائنس نے کہا نہیں ایٹم کے چاہے جتنے ٹکڑے کر لو بدل گئے دھیوری بدل گئے تو سائنس کا بدلتی رہتی تو کبھی بھی کسی سے یہ توقع نہ کرنا اور مطالبہ نہ کرنا کہ آج کے دور کے مطابق شمجھائیے آج کا نوجوان یہ کتابے کی باتیں نہیں سمجھتا آج کا نوجوان تو بڑا سائنسی ہے کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی سائنسی ہے سائنس نے پی ایٹم کیے ہوئے ہوں لیکن میں سائنس کا طالب ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں سائنس سے قرآن کو نہیں آپ پرک سکتے اس لئے کہ سائنس بدلتی ہے تھیوری بدلتی ہے ایکسپریمنٹس بدلتے ہیں ریڈنگز بدل جاتی ہیں ہاتھ بدلا نتیجہ بدلا اور جہاں عزل سے لے کے ابت تک اللہ کا ایک ہی ہاتھ رہا ہو ید اللہ تو وہاں تو بدلت نہیں بدلتی ہاتھ بدلے گا نتیجہ بدل جائے گا اس لئے اللہ نے اپنا ایک ہاتھ مرار دیا ہے ید اللہ فوقائدیہم اللہ کا ہاتھ سب سے بلند رہے گا بس وہی ہاتھ ہے جس نے آدم کا بطلہ بھی بنایا وہی ہاتھ ہے جس نے نو کی کشتی بھی بنایا وہی آنکھیں ہیں جو سب دیکھ رہی تھی تو کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کسی سے بہت سے یدیر اس کو آپ کہیں میں کہہ دوں ایک جملہ کہ احساس برطری کا شکار احساس برطری کا شکار بہت سے نوجوان ایسے آ جاتے بڑا واسطہ پڑتا ہے خاص کر ملتان میں اور اسلام آباد میں ایسے لوگوں سے مجھ سے بڑا واسطہ پڑتا ہے سائنس کے طالب علم یہ ایٹم یہ نیوکلیس اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اور وہ اہل بیت کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنے والے کو نیچہ دکھا کے تو بہت بڑا فضیلت بہت بڑی حالی کی سب سے بڑے بے وپوف ہو لوگ آج کا جملہ اگر آپ کی یاد ہو جائے کہ سائنس کے حصول بدلتے رہتے ہیں سائنس کے نتائج بدلتے رہتے ہیں اہل بیت کی فضیلتیں نہیں بدلیں سائنس تو آج آکے تمہیں بتا رہی ہے کہ ایلٹرہ ساؤنڈ کرو تو پتا چلے گا کہ پیٹ میں کیا ہے اسکیننگ کرو تو معلوم ہوگا کہ پیٹ میں کیا ہے پتھری کہاں کہاں ہے کہاں خون کی شریعانیں جم گئی ہیں ایلٹرہ ساؤنڈ کرو تو آج چودہ سو برس بات اور وہ بھی ابھی پورا نہیں ہو اس میں بھی کچھ اور ٹیسٹ کرنا پڑتے ہیں ایلٹرہ ساؤنڈ میں بات نہیں ہوگی سیڈی سکین کرائی ہے سیڈی سکین میں معلوم نہیں مسابہ بینڈوسکوپی ہوگی کیا کیمرہ ڈالا جائے گا حلق سے کیمرہ گزارا جائے گا وہ اندر جا کے سفر کرے گا سیر کرے گا تو باتیں آج بڑی ہیں کیا آپ اب پہنچیں اندر سائنس چودہ سفر ازباد عبداللہ ابن عباس بیٹھیں امام حسن بھی بیٹھیں امام حسن نے دیکھا کہ گائے جا رہی ہیں گائے جا رہی ہیں عبداللہ ابن عباس کو مخاطف کر کے گا ابن عباس یہ گائے جو جا رہی ہیں نا اس کے پیٹھ میں بچہ ہے بہت دور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے پہلے کے پہ کچھ اور کہتا فرزند رسول لگا اور ابن عباس یہ بھی بتا دوں کہ اس کے پیٹھ میں جو بچہ ہے اس کے دم کی نوک سفید ہے اور اس کے ماتھے پر سفید نشان کوئی بڑھ کے پوچھے نا فرزند رسول یہ تو الڈرس آنڈ آج ایجاد ہوا ہے یہ آپ کے پاس کون سی ریس تھیں جو آپ اس وقت بتا رہے ہیں یہ کیسا سی ٹی سکین ہے یہ کیسی انڈوسکوپی ہے کہ دور سے کھڑے بتا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں میں نے کہا کہ عجیب بات بتا ہی انہوں نے تو میں اس بات کی تصدیق کے لیے چلا اس قصات کے قصائی کے پیچھے پیچھے چلے ہیں میں اکثر یہاں یہ جملہ کہتا ہوں کہ دیکھئے ہمیں کتنا یقین ہے میں نے آپ کو روایت بتایا آپ کو یقین ہے آپ نے دور پڑھ دیا کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا لیکن ان کی آپ یقین کی منزل دیکھئے کہ مجسم یقین برابر میں بیٹھا ہے اور قصائی کے پیچھے جا رہے ہیں یقین حاصل کر رہے ہیں ان کی یقین کی یہ بن دیکھئے ہیں کہتے ہیں میں چلا تاکہ میں دیکھوں تو کہ جو حسن نے کہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا میں نے دیکھا وہ قصائی گیا اس نے گائے کو زباہ کیا میں میں انتظار کرتا رہا کہ کب پیٹ چاک ہو پیٹ چاک ہوا کہتے ہیں میری حیرت کی انتہان آ رہی اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور جیسا رسول کے بڑے نواسے نے بڑے شہزادے نے کہا تھا ویسا ہی نکلا اس کے دن کی نوک بھی سفید تھی ماتے بس سفید نشان بھی تھا کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا فرزند رسول کی جندتہ ہے اور میں نے ہاتھ چھوڑ کے عرص کیا فرزند رسول یہ آپ نے کونسی بات کہہ دی یہ تو آپ نے وہ بات کہہ دی جو علم اللہ نے اپنے سے مخصوص رکھا ہے کہا کیا مطلب کہا فرزند رسول اللہ قرآن پر ارشاد فرما رہا ہے اللہ کو معلوم ہے ماں کے شکم میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے ماں کے شکم میں کیا ہے تو مسکراتے ہوئے حضر مشتبہ نے اتنے عباس سے کہا اتنے عباس یہ جو تم نے آیت پڑھی ہے یہ کہاں سے پڑھی ہے کہا قرآن سے کہا سن لو سن لو وہ قرآن ہے میں وارث قرآن ہوں میں ہوں بارث میں ہوں سائنس کو اگر کچھ پیچینگیاں ہیں مسائل ہیں آئے اہلِ بیت کے در پر بڑا جملہ میں نے عرض کیا اگر سائنس کو کچھ مسائل ہیں تو آج آئے اہلِ بیت سے پوچھ لیں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے کینسر کا علاج نہیں ہو رہا ہے اہلِ بیت سے پوچھ لو فلا پانچ پن کا علاج نہیں ہو رہا ہے اہلِ بیت سے پوچھ لو بڑی موزی بیماری نکلی ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے اہلِ بیت سے پوچھ لو اہلِ بیت سے پوچھ لو ہر علاج موجود ہے وہ قرآن سے علاج کہتے ہیں اہلِ بیت قرآن کی فلایت پڑو لیکن قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے لیکن کن کے لئے لِلَّذِينَ آمَنُو قرآن ہدایت ہے اور شفا بخشتا ہے ان کو کہ جو ایمان والے ہیں ترجمہ یاد ہے نا آپ کو یا یہ اللہ دین آمَنُو کو ترجمہ یاد ہے نا قرآن کہتا ہے میں اس کو شفا بخشتا ہوں جو ایمان والا ہے یعنی علی والا ہے تو اگر شفا چاہیے تو آؤ علی کے دروازے اسی لئے یہ دربار بارہ مہینے کھلا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے مسجد کے دروازے بند ہو گئے حیر دول کا گیٹ بند ہے لیکن امام بارے کے دروازے تو کھلے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا اللہ سے تو چلے جانا صبح کا انتظار کرنا فجر کے بھر جائیں گے اللہ سے کہیں گے لیکن اتنی دیر میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو کہ اسی لئے حسین کا دروازہ چوبیس گھنٹے کھلا ہے آؤ کوئی مسئلہ ہے تو آجاؤ یہاں کوئی تقسیز نہیں ہے یہودی آنا چاہتا ہے وہ بھی آئے حیسائی آنا چاہتا ہے وہ بھی آئے ہندو آنا چاہتا ہے وہ بھی آئے کافر آنا چاہتا ہے وہ بھی آئے مشرکان آنا چاہتا ہے وہ بھی آئے پلٹ کے کوئی پوچھے گا یہ تو نجس ہیں اس کا مطلب ہے کہ اہلی بیت کی بزن میں نجس آسکتا ہے اہلی بیت کے درواز میں نجس آسکتا ہے ہاں آسکتا ہے اس لئے آسکتا ہے کہ اہلی بیت نے اپنے گھر کو اللہ کے گھر سے ملا کے رکھا ہے اہلی بیت یہ چاہتے ہیں کہ تُو جانا تو چاہتا ہے اللہ کے گھر میں لیکن یہاں آکے پہلے پاک تو ہو جا پہلے یہاں آکے تحارت تو کر لے اپنے جسم میں پاکیز کی اپنے فکر میں تحارت تو پیدا کر لے پھر جا کے سجدہ کرنا پھر دیکھ سجدے میں کیا مطلب آتا ہے بھئی نماز خدا سے پہلے نماز مبدت تو ادا کر لے پھر تجھے نماز کا مطلب آئے گا پہلے سجدہ آدم کی معرفت تو حاصل کر لے کہ کس کو سجدہ ہوا تھا پھر اس کے سجدے میں لطفائے گا تب کیف آئے گا اس لئے بارہ مہینے بہانے اللہ نے ہمیں عطا کر نوربزان دس ربطان بی بی کے ذکر کے حوالے سے جناب خدیجہ کے ذکر کے حوالے سے عورتوں کو بیغام مل جائے کہ اگر زوجہ بننا چاہتی ہو تو دیکھو ایسی ہوتی ہے زوجہ کہ نہ دن دیکھے نہ رات بس پیغمبر کی رضا ہے ذہنہ کہ بس پیغمبر کی خوشنودی مجھ اس بات میں خوش ہوں اور اس گھرانے کا یہی طریقہ رہا خدا کی خوشن ہر قاتون اس گھرانے چاہے وہ کل خدیجہ تلکبرہ ہو چاہے وہ پاتمہ زہرہ ہو چاہے وہ زینبِ قبرہ ہو چاہے وہ مجھے گل سو سب نہیں سبق نہیں اور ہر بی بی ایک دوسرے سے مشابہ کیونکہ نور کا تسلسل ایک ہی ہے نا ہر بی بی مشابہ ختم کی گفتگو ہر بی بی مشابہ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا سر نیزے پر آگئے تو میں نے دیکھا کہ حسین کے خیام سے ایک بلند قامت بی بی برامت ہوئی وہ بی بی سر سے پیر تک چادر اڑے ہوئی تھی لیکن چادر اس کی زمین پر خد دیتی ہوئی جا رہی کوئی سمجھا کہ یہ پاتمہ زہرہ آگئی کوئی سمجھا یہ خدیجہ تلکبرہ آگئی کسی نے نعرہ لگایا یہ تو خدیجہ آگئی تو پاتمہ آگئی کہتے ہیں کہ وہ بی بی تیز قدم چلتی ہوئی دھوکریں کھاتی ہوئی کچھ تلاش کرتی ہوئی جب ایک مقام پر پہنچی اور اس نے اس نے اس لاش کو دیکھا کہ جس لاش پر دو ہزار تیروں کے زخم کے نشان تھے ایک مردبہ زینب اس نشے پہ اتری حسین کی لاش کو دیکھ کے کہا آہ انتہ آگئی کیا تو میرا بھائی ہے کیا تو میرا بھائی ہے ایک مردبہ لاشے سے آواز آئی زینب آؤ قیب آؤ آخری جملہ تقریئے کا ہاں زینب اس وشیعت تو پورا کرو جو ہمہ نے وشیعت کی تھی ایک مردبہ راوی کہتا ہے زینب جوزانو ہو کے زمین ایک قربلا پر بیچھی دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا حسین کی لاش کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا آشمال کی طرف پلند کیا پروردگار میری ماں ساتمہ زہرہ کا حدیہ موسیقی بھائی ہے 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 موسیقی بھائی ہے